تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اشار پڑھنے کا لطف بھی الگ ہے سہارا لینے آیا ہوں تیرے قابے کے آنچل میں تو یہ جناب دنیا کا سب سے خوبصورت بنز ہے دنیا کا ظاہر ہے سب سے مقدس مقام خانہِ خدا بیت اللہ اور یہ وہ کچھ مومن چوہتے ہیں جن انسان اپنے آپ کو واقعی مہت زیادہ خوش نصیب تصور کرتا ہے زیادہ خوش نصیب اس وقت ہوگی کہ جب اللہ تعالی نے بالا آپ کو قبول بھی فرمائے آپ سب دعا کیجئے گا میں آپ سب لوگوں کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو یہاں پہ بار بار آنا نصیب فرمائے مجھے بار بار آنا نصیب فرمائے ابادات کو قبول فرمائے اور خدا کی قسم میں در یہ ایسا منظر ہے کہ انسان بس وہ جو سبھی بھائی نے کہا ہے نا وہ بلکل ایسا ہی ہے کہ کعبے کی رونک کعبے کا منظر میں دو شر پڑھوں گا آخر میں اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر ایک عجیب لطف ہے ایک عجیب سرور ہے ایک عجیب سکون ہے پیس ہے اب کیا کہہ رہے ہیں یہاں سے کچھ بڑے تاریخی مقامات بھی نظر آتے ہیں وہ بھی آپ کے خدمت میں ارس کرتا ہوں یہ تو ظاہر ہے خانہ خدا اور یہ یعنی وہ جگہ کے جناب پر پچھلے کئی سالوں میں کئی سو سالوں میں کچھ مومنٹس یہ کرونا وغیرہ کو آپ ہٹا دیں اور یہ وہ تو ورنہ یہ تواف نمازوں کے علاوہ مسلسل جاری ہے جاری تو یہ اچھی سائٹ ہے کہ آپ کو باقی طرح فیل اور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کب تواف تھوڑا چھوٹا ہے کب تواف بڑھا ہے جب نماز کا حفظ ہوتا ہے تو کس طریقے سے سب مجتمع ہو رہے ہوتے ہیں کس طرح سب بندیاں ہوتی ہیں وہ اس کا الگ سارا لطف ہے وہاں اگر زوم کر کر دکھا سکیں وہ مقام مقام ابراہیم ہے اسی لئے وہ جگہ جو زیادہ کراؤڈڈ ہے کیونکہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جاری جرامی عمرہ کرنے والے یا تواف کرنے والے اپنے تواف کو کمل کرنے کے بعد تو وہ مقام ہے مقام ابراہیم پھر اگر ایک اور مقام دکھا سکیں تو یہ جو یہ جو اوپر کا پورا ایریا ہے یعنی ایکزیکلی اس کے نیچے سعی کا ایریا ہے یہ جو پورا آپ کو ایک نظر یہ نظر آ رہا ہے تو یہ پورا سعی کا ایریا ہے یعنی وہ وہاں پر پیچھے جو ایک کیا کہہ لیں کنوپی ٹائپی جو بنی ہوئی ہے وہ منار کے پاس اس کے اگزیکلی نیچے مروہ ہے تو یہ صفحہ کا علاقہ وہ مروہ یعنی یہ جو پورا جو ایریا ہے یہ پورا سعی کا ایریا ہے اس کے اگزیکلی نیچے لوگ سعی کر رہے ہوتے ہیں اور بالکل ذات میں کیا منظر ہے آپ ایک اور خوبصورت منظر آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ کو اطراف میں جو سارے پہاڑ نظر آ رہا ہے تو اگر یہ ایک پہاڑ تو سب سے منفرد ہے بھی بھی اپنی شناخت میں جو سب سے الگ قسم کا ایک پہاڑ ہے ایک کون سا پہاڑ ہے یہ غارِ حرہ ہے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسمی ربکل لذی خلق غارِ حرہ جہاں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہی کا نزول قرآن مجید کی ابتدائی آیات کا نزول سورہ علق کی آیات کا نزول یہ غارِ حرہ ہے جہاں پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جائے کرتے تھے اور آپ کے سارے باقیات آپ لوگوں کی سنے میں تو آپ دیکھیں کیا خوبصورت کی سائٹ ہے کہ یہاں خانہِ کعبہ یہاں غارِ حرہ وہاں مقامِ ابراہیم تو اب حج کا ایکسپیرنس یا عمری کا ایکسپیرنس لیکن حج کی ظاہر ہے کیا ہی بات ہے یہ ایک فقی حوالوں سے وہ تو ہے ہی امپورٹنس کی کہ جناب تواف کیسے کرنا ہے اور ظاہر اس میں ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا وقت کوئی اختلاف تو میں نہیں کہوں گا فرق بھی ہو تو وہ اس میں کوئی کوئی ایسا میجر فرق نہیں ہے جتنی مجھے تھوڑی بات سمجھ آئیں لیکن اس کی تحمید اپنی جگہ لیکن سپیرچولی بھی بہت ہی زبردست ایکسپیرنس ہوتا ہے حج کا یعنی مثال کے طور پر اب آپ یہ صفحہ کی پہاڑی یہ وہ مروہ کی پہاڑی ہے بھئی صفحہ کی پہاڑی پہ پاس سے آپ صحیح کر رہے ہیں اور آپ یہ سوچیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے جناب حاجرہ سلام اللہ علیہہ دوڑی تھی وہ جگہیں بھی الگ سے ہائیلائٹڈ ہیں کہ جس مقام پہ وہ زیادہ تیز چلی دی تو حجاج کرام وہاں پر تیز دوڑتے ہیں پھر اپنی سپیڈ کو سٹو کر لیتے ہیں تو انسان جب وہ ووک کر رہا ہو تب یہ سوچیں کہ اسی مقام پہ بہت سالوں پہلے جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ اپنے شیر خار کو اسمائلہ علیہ السلام کو چھوڑ کر جو ہے وہ پانی کی تلاش میں یا کچھ زندگی کی تلاش میں یہاں سے وہاں جاری دیں جب انسان زمزم پی رہا انسان سوچیں کہ یہ زمزم وہ ہے کہ جناب اسمائلہ علیہ السلام نے یہیں کہیں ایڈیاں رگنی اور اسے وہ چشمہ جاری ہوا جب انسان حجرہ سوٹ کو دیکھ رہا ہو یہ بلکل جو بھی یہ سائٹ ہے حجرہ سوٹ کو انسان دیکھ رہا ہو تب انسان سوچے کہ یہ وہ پتھر میرے سامنے ہے جس کو سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما ہے جس کو جنب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے اگین صفحہ کی پہاڑی پہ جب انسان کھڑا ہو تو انسان یہ سوچے کہ یہ وہ پہاڑی ہے کہ یہیں اسی پہاڑی پہ تب پہ حملہ کر دے گا تو کیا میری بات کو مان ہوگے تو کہا تھا کہ ہم آپ کی بات کو اس لیے مانیں گے اس لیے کہ ہم نے اس زبان سے سچ کے علاوہ تو بھی کوئی سنا ہی نہیں یہ صفحہ کی پہاڑی ہے ابھی ظاہر اس کے پیچھے بلڈنگز ہو جانا ہے لیکن آپ کو نقشہ کھیشنے میں آسانی ہوگی کہ یہ سارا پیچھے آپ نے دیکھا غارے رہا اور سارا پہاڑی ایریا تو یہ عجب نہیں کہ سارے کا سارا پہاڑی ایریا ہو اب وہ سارے کو ڈیمولش کر کے یہاں پہ بلڈنگز اگرہ بنائی گئی تو اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفحہ کا واقعہ دیکھیں تو اس کے ساتھ پیچھے پہاڑیاں ہوں گی یا پہاڑ ہوں گی اور وہ واقعہ پیش آ رہا ہوگا تو اف کورس انسان صرف یہی دیکھیں کہ یہ زمین پہ اللہ کا گھر ہے یہ خانہ خدا ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہیں کہیں کھڑے ہوں گے اور پتھر لا لا کے اس امارت کو بلند کر رہوں گے پھر ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر امارت کو مزید بلند کر رہوں گے اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے نشانات پڑھوں گے اور وہ نشانات اس مقام ابراہیم کے اندر محفوظ ہوں گے جب انسان تواف کر رہا ہے انسان سوچے کہ یہی کہیں سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوتے ہوں گے یہی انہوں نے تواف فرمایا ہوگا یہی پہ فتح مکہ کا واقعہ ہوا ہوگا تو یہ all together ایک بڑی زبردست جرنی ہے ایک بہت ہی spiritual جرنی ہے right from the beginning جب انسان احرام کی وہ چادر ڈال رہا ہوتا ہے انسان تو اپنے چھوٹے ہونے کا اپنے بے بس ہونے کا اور اپنے فقیر ہونے کا احساس ہوتا ہے اور اس کی الگ ایک feeling ہوتی ہے پھر جب آپ وہ آٹھ زلحت سے جو سفر شروع ہوتا ہے کہ جس میں حجاج کرام منا جاتے ہیں پھر عرفات کا دن آجاتا ہے نو زلحت وقوف عرفات اور اپنے اپنے خیموں میں سب بیٹھے ہوتے ہیں تو اگر انسان کو اپنی اس فقیری کا احساس ہوتا ہے قبولیت دعا کا دن نو زلحت عرفات کا دن پھر عرفات سے سارے دن عبادت کرنے کے بعد ہم چل پڑھتے ہیں مزدلفہ ساری رات کھلے آسمان تلے گزارتے ہیں طلوع فجر تک اور وہاں پہ کوئی خیمہ نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی ہے سب نے جائے وہ بس سڑک پہ بیٹھ جانا ہے سڑک پہ لیٹ جانا ہے سو جانا ہے اور ظاہرے فیسیلٹیز بھی جائے رہا ہوتی ہیں وہ کسی بھی قسم کی فیسیلٹیز ہوں تو اس میں پھر ایک بار جائے وہ ایک الگ ایک بڑا حسین منظر ہوتا ہے پھر آپ منہ جاتے ہیں منہ میں قیام کرتے ہیں بارہ زلشتہ بیچ میں آتے جاتے رہتے ہیں وہاں قیام کرتے ہیں شیطان کو انسان گنکریاں مار رہا ہو اور انسان یہ سوچے کہہ رہے ہیں یہی کہیں اسی شیطان نے ابراہیم علیہ السلام اسمائی علیہ السلام اور جناب حاجرہ کو اپنے طور پر اس نے بہگانے کی کوشش کی تھی کہا تھا جناب حاجرہ کو کہ آپ کے فرزند کو لے کر جا رہے ہیں زبا کرنے لے کر جا رہے ہیں برگلانے کی کوشش کی تھی اور جناب حاجرہ نے اس کو اٹھا کے کنکریاں ماری دی پھر اسمائی علیہ السلام کے پاس آیا اسمائی علیہ السلام نے اٹھا کے کنکریاں ماری ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہماری ترتیب اس کی مختلف ہو سکتی ہے تو اسے ایک وفہوم اور تو یہ پورا حج کی جو پوری کی پوری جرنی ہے وہ اتنی شاندار ہے تو بس میں نے یہ چاہا اور سوچا کہ ہم ویسے کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو اپنی جرنی شیئر کرتے ہیں کہ جناب لندن گئے یہاں گئے وہاں گئے بڑا مزا آیا یہ ویو تھا پھلا تھا اس سے اچھا ویو اس سے اچھی جرنی اور کیا ہو سکتی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ میں نے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی یہاں نصیب فرمائے اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو یہاں پر بار بار آنا نصیب فرمائے اس مقام میں مجھے جنید بھائی بہت یاد ہے خاص طور پر ان کے کچھ کلام جب پڑھے تھا لوگوں کے درمیان گئے ہم مختلف ہم میں سراجیا گروپ ڈاکٹر ناصر صاحب ان کے ساتھ میں آیا تھا جن کا بہت شکریہ نے بڑا کوپریٹ کیا تو ہم مختلف گروپ میں جاتے رہے ناتخانی کے لیے کلام پڑھنے کے لیے تو اس وقت جنید بھائی کو بہت یاد کیا میں نے آپ سب لوگوں سے بھی گزائرش کریں ان کے لیے ضرور سورہ فاتحہ پڑھئے گا جنابی ڈاکٹر نامر لیاقت حسین صاحب اللہ تعالیٰ کی مقفلت فرمائے امجد صابری صاحب پروفیسر ست جعفر صاحب تمام شہدہ ہیں ورہومین اس پاک مقام پر دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو سب کی آگے کی منازل آسان فرمائے اور آپ سب لوگو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آنا تصیب فرمائے یہاں بیٹھ کے یہ کلام پڑھنے کا ایک اپنا ہی لطف ہے وہ پڑھتے ہیں کعبے کی رونک کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھا صفہ بھی مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا قطرے قطرے کو جیسے سمندل سمیٹے مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے جیسے سمیٹے آہو شمادر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اس مقام پہ یہ اشعار پڑھنے کا لطف بھی ایک ہے الہی تیری چوکھٹ پڑ بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں اجز و ندامت ساتھ لائیا ہوں بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نا پیالا ہے بھکاری وہ جسے حرسوں حوث نے مار ڈالا ہے متائے دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب کی دولت حوث کی بھیٹ چڑھا کر لٹا کر ساری پوجی غفل تو اسیاں کے دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے قابے کی آنچل میں میں مختصر کر دیں اگر آخری شیر پڑھ دیتا ہوں یہ تیرا گھر ہے تیرے مہر کا انوار ہے مولا سرابہ نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا تیری چوکھٹ کے جو آداب ہے میں ان سے خالی ہوں نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں زبان غرقے ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر خدا یا فضل فرما اس زبانے بے زبانی پر یہ آنکھیں خوشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہے دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سرابہ فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لیا ہوں موسیقی موسیقی